اسلام علیکم عام طور پر سب تحریریں عورت پر لکھی جاتی ہیں اور مرد کو بے وفا کہہ کر تحریر سے نکال دیا جاتا ہے پر آج کچھ الفاظ مرد ذات کے نام مرد اگر بیٹا ہے تو نعمت بھائی ہے تو حمد شوہر ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل باپ ہے تو جنت کا دروازہ ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے مرد بہت حسین ذات ہیں کبھی باپ کے روم میں ہماری حفاظت کرتا ہے کبھی بائی کی صورت میں ہمارا محافظ بن جاتا ہے اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہون پسینہ بہاتا رہتا ہے کیونکہ مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نباتا ہے میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی ہاتھر دوسروں سے ہموشی کے ساتھ گالییں سنتے بھی دیکھا لیکن بڑا سخت جان ہوتا ہے یہ مرد آنسوں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اسے تکلیف ہوتی ہی نہ ہو مگر مرد جب روتا ہے تو فرشتارش سب روتا ہے میں نے مرد کو اس بیٹے کی صورت میں بھی دیکھا ہے جس کا باپ ہیپٹیٹس کی لاز اسٹیج پہ تھا وہ ڈاکٹر کہتے تھے بیٹا بس دعا اور وہ ہاتھ چوڑے پاؤں پڑھتے کہتا تھا میرے باپ کو بچا لو سر جی میں نے مرد کو ایک بھائی کے روح میں بھی دیکھا ہے جو میکے سے رخصت ہوتی بہن کے ساتھ پر شکت بڑا ہاتھ رکھتا ہے تو روح میں سکون اترتا ہے میں نے مرد کا ایک یہ روح بھی دیکھا ہے جو سردی کی ٹھڑتی راتوں میں جب سارے لہاف میں دبکے سو رہے ہوں تو بیٹی کی ایک فرمائش پہ بابا اٹھے نہ کچھ کھانے کو لاکہ دے بینا ماتھے پہ بل ڈالے شکت بڑی مسکان اچھال کے سر پہ چھت لگائے کہتا ہے کہ اٹھ گیا پتر جی عرض یہ کہ مرد ایک اچھا بات بائی شوہر ہے بے وفا مرد یا عورت نہیں بے وفائی ایک خامی ہے اگر بچوں کو گلتی کی وجہ سے ڈانٹے تو ویشی اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متکبر اور روپ جمانے والا اگر ماں سے دل جوئی کرے تو ماں کا لارلا اور اگر بیوی سے پیاری باتیں کرے تو بیوی کا مرید اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے اگر ماں اولاد کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زنگی اپنے فکر و دماغ میں لیے پھرتا ہے میں نے مرد کا احساس تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لائے تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی توفہ لائے میں نے مرد کا تحافظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی صورت دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد جسے ٹوٹ کر چاہتا ہے اسے کبھی بلا نہیں پاتا بس وہ ایسا ہموش ہوتا ہے کہ لفظ محبت پہ کبھی ہنستا ہے تو کبھی آنکھوں میں ہی آنکھوں میں رو پڑتا ہے مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے اور جب وہ ہموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی ان پرندوں کو قید کرنا میری فطرت میں نہیں جو میرے دل کے پنجرے میں رہ کر بھی دوسروں کے ساتھ اڑنے کا شوق رکھتے ہو جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت پہ سرچڑے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں مرد جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے وہ اپنی محبت کے لیے ہر کسی سے لگ سکتا ہے میں نے مرد کا زبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی آنکھیں اور لہجہ بتا رہا تھا ڈیر تو وہ بھی ہو چکا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار بزار گیا اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیک کا ڈیر تھا اور بی بی شوہر سے کہہ رہی تھی میری اور بچوں کی شریداری پوری ہوگی آپ نے کرتہ تو خرید لیا چپل بھی خرید لیں جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کونسی روز پہنی ہے جو خراب ہوگی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر کچھ نہیں لے پاؤگی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے بہادر مرد کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی عورت کو گالی نہیں دیتا محبت کی راہوں پہ بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں میں مانوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہ کی بکھڑ جاتا ہے اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں عورت کو کیا پتا مرد صرف یہ سوچ کر بھی پل پل مرتا ہے کہ اس کی محبت کو کوئی اور ہاتھ لگائے گا خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اسے محبت کرنا جانتا ہے اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے چہروں سے اور قد کار سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے ہیں مرد ظالم ہوتا ہے مرد حاکم ہوتا ہے مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشکت کرتا ہے اپنی عورت کا سائبان بننے کے لیے اسے ماشرے کی سرد گرم سے بچا کر رکھتا ہے اپنا آپ مارتا ہے کماتا ہے اور پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لیے دنیا کی ہر سہولت خریدتا ہے پر شاید پھر بھی وہ قدر پا نہیں سکتا جس کا وہ حق دار ہوتا ہے جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتخا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے اس کی نماز اور پھر اس کو شوہر کے مطلق سوال ہوگا مرد سے انہاں کا مقابلہ کرنے والی عورت بے کوف ہوتی ہے وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے اکھڑ پنڈ اور زد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی